کہ پی ایم ایل این کے اندر بھی کچھ خامیہ تھی جو آج خاجہ سعاد رفیق صاحب نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی کہ منتظمین کی طرف سے بھی کچھ پرابلمز تھے پارٹی کی طرف سے بھی پرابلمز تھے پارٹی نے ایکٹیولی اس کے اندر اپنا کردار ادا نہیں کیا یہ کہا تک درست ہے جی آسمہ میں آپ کے سامنے پہلے تو پوری قوم کو مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آج ایل این جی کے کانٹریکٹ کھل رہے ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب گیارہ فیصد کی سلوپ کے اوپر قطر کے ساتھ معاہدے کیے گئے تھے تو نہ جانے کس کس چیز کا الزام لگایا گیا تھا شاید خاکان عباسی کے اوپر آج پینتیس فیصد میں آپ کو ذرا دوبارہ بتا دوں وہ گیارہ فیصد جس کے بعد نیپ کی تحقیقات شروع کی گئی تھی اور کہا گیا تھا کہ یہ تمام جو الین جی ہے یہ لوٹنے کی ایک سازش تھی آج جو الحمدللہ کانٹریکٹ صبح کھلے ہیں وہ پینتیس فیصد کی سلوپ کے اوپر کھلے ہیں گیارہ فیصد پینتیس فیصد تقریب چالیس ارب روپے کا ہے چالیس ارب روپے کا ٹیکہ صرف آج جو الین جی کے کانٹریکٹ کھلے ہیں اس میں لوگوں کو لگا ہے صرف اس وجہ سے کہ بروقت یہ دس فیصد کی سلوپ بھی مل سکتی تھی اگر جون جولائی کے اندر اگست کے اندر یہ تمام جب الین جی پرائیسز بہت کام اس کے اوپر تھے برکل مسادق صاحب وہ تو یہ جان کے جی جان کے نہیں نیکن میں مبارک بات تو کہ مستحق تو حکومت ہے نا مجھے مبارک بات تو دے لیں اور جان کے نہیں دیئے گے ڈیزل کے اوپر اور فرنس آئل کے اوپر پاور پلانٹ چلائے گیا اور آج بھی جو ٹینڈر آئے ہیں ان سے ضرورت نہیں پوری ہوگی تو اب الحمدللہ یہ پینتیس فیصد کی سلوپ پہ الین جی خریدنے کے بعد جگہ ہے کہ بجلی کی قیمت بڑھ گئی ہے فیول ایجشمنٹ ٹیریف میں ذرا آپ دو مہینے ٹھہریں جب اس مہینے کا جب اگلے مہینوں کے آئیں گے بل آپ کو تو سمجھ آ جائے گی آپ کو کہ حکومتی کارکردگی کیا ہے اب میں آتا ہوں آپ کے سوال اس سوال پہ جانے سے آپ کے سامنے ایک چیز رکھنا چاہوں گا نمبر ایک کہ جو وہاں پہ جلسہ گاہ تھی وہ تو بھری ہوئی تھی اس کے باوجود کے سنٹرل آپ کے حفور صاحب نے بتایا انسٹرکشنز آ رہی تھی کہ کوئی ایسا پیچ ڈھونڈو جہاں پہ لوگ نہ ہوں اس کے باوجود وہ پیچ نہیں مل سکا یعنی جب جلسہ گار شروع ہی تھی دوپہر میں وہ نقوش دکھائے کچھ ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے سر ملا تھا جلسہ آپ مانے آپ کے بہت برا نہیں تھا تو بہت اچھا بھی نہیں تھا یہ بات تو آپ کو ماننی چاہیے میں تو نہیں ماننے گا نا دیکھیں اسی کہ تو ہمارا آپ کا جھگڑا ہوگا لیکن کوئی بات نہیں ہاں ہم دونوں کو حق کے آزادی رائے کا حق ہے تو اس ویسے آپ اپنی بات کریں گے اور مجھے بھی موقع دیں گی میں اپنی بات پر جی سر یہی وہ جگہ ہے جہاں پہ جنازہ ہوا مولانا کا اللہ ان کو جنت میں جگہ آتا فرمائے مولانا رزوی کا اور لوگوں نے کہا لاکھوں لوگ تھے اسی طرح پل کے اوپر لوگ کھڑے ہوئے تھے یہی وہ جگہ ہے اس سے چھوٹی جگہ تھی جہاں پہ عمران خان صاحب نے جلسہ کیا اور سب نے کہا لاکھوں کا جلسہ ہے لیکن آج کوئی خاص وجہ ہے کہ وہی جلسہ گا جب پر ہو گئی تو سب نے کہا کہ نہیں پینتیس ہزار کا چالیس ہزار کا ہے لیکن چلیے باہرحال پینتیس کا ہے چالیس کا ہے پچاس کا ہے یا ہمارے مطابق لاکھوں کا ہے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ گیا ہے اب میں آپ کو آج کی تیسری بات بتاتا ہوں جو آپ نے ابھی کہا سعاد رفیق صاحب کے حوالے سے سعاد رفیق صاحب آپ جانتی ہیں ان کو وہ پرانے سیاستدان ہیں آپ بھی انہیں جانتی ہیں اور انہوں نے بہت اچھا پرفارم بھی کیے جو پتا چلا کہ پارٹی میں بھی اپریسی اپریسیشن ملی ہے ان کو جی سعاد رفیق صاحب نے دو مختلف باتیں کی اور ان کو جن کے مکس کیا جا رہا ہے سعاد رفیق صاحب پہلے تو مبارک باتیں دیں پھر سعاد رفیق نے کہا کہ تنظیمی امور میں ہمیں اب ایک دھانچہ بنانا چاہیے جس میں جو لوگ کارکردگی نہ دکھائیں اور جو لوگ کارکردگی دکھائیں ان میں تفریق کی جائے تاکہ ہمارا جو سخت مقابلہ آنے والے وقتوں میں حکومت کے ساتھ ہونے والا ہے اس میں ہماری کار تو اس کا مطلب یہ کہ پی ایم ایل این سیٹسفائیڈ ہے کہ لاہور کے جلسے سے ان کو کوئی پشیمانی نہیں ہے کوئی خامی ان کو نظر نہیں آئی سر یہ کر کے پھر میں نہیں خامیاں تو بہت سی ہمیں ایک آپ لاکھوں کا جلسہ کر رہے ہیں اور اس میں خامی نہ نکلے بہت سی خامیاں جن کا آج ذکر بھی ہوا کہ ہم اس کو اس طرح کرنا چاہیے تھا اسے ایسا کرنا چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں اور خواتین کو لے کر آنا ہے جلسہ گامے کل ایک بہت بڑی تعداد میں پہلی مرتبہ خواتین آئیں ان کے لیے لہور نہیں نکلا آپ کے خیال میں سر لہور نہیں نکلا آپ کے خیال میں یہ کس نے کہا ہے آپ کو مذہب میں پوچھ رہی ہوں آپ سے ایک observation یہ بھی ہے کہ لہور خود نہیں نکلا باقی جگہوں سے لوگا ہے نہیں وہ observation ایک خاص ذاویے سے آ رہی ہے اور اس کی ایک خاص وجہ ہے ایک خاص قسم کا اختلاف پیدا کرنے کے لیے اور یہ سامنے لانے کے لیے کہ اصل بات یہ ہے کہ اختلاف ہے یعنی ہمارا جلسہ کام ہو تو اختلاف ہمارا جلسہ کامیاب ہو تو اختلاف اچھے چلے میں ناز بلوج سے پوچھ لیتی ہوں ناز آپ کو کیا لگتا ہے کل کے جلسہ